اگر آپ نے اپواس کے ساتھ سمڑپن بھی ان کے چرنوں میں کر دیا ان کے سرناغت ہو گئے ہردے میں بھی ان کو دھارن کر لیا پرابت بھی ان کو کر لیا سب کچھ سونپ بھی ان کو دیا سارے کرم بھی ان کے لئے کیے جاگ بھی ان کے لئے رہے ہو دھیان بھی ان کے لئے کر رہے ہو کھا بھی ان کے لئے رہے ہو تو پھر سمجھو آپ کو کرم کرنا آ گیا اور یہ کرم دھیرے دھیرے نشت کامتہ کی اور لے کر کے جائے گا نشت کامتہ آپ کے اندر پیدا ہوگی نشت کام کرم کرنے لگو گے اور کرم اور اے کرم کا جو کھیل ہے وہ ٹوٹنے لگے گا اچھے اور برے سکھ اور دکھ اچھائی اور برائی یہ سب کچھ سواپت ہونے لگیں گی کیونکہ جائیں گی تو دونوں چیزیں جائیں گی ایک نہیں جائے گی کہ برائی برائی چلی جائے اچھا ہی رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو جتنا اس پرماتمہ نے شریر دیا ہے جتنا آپ لوگوں کے اوپر کرپا برسائی ہے جو آپ کو مانوں کا شریر دے دیا کتنی بڑی کرپا کر دی آپ کے اندر اتنا سمرتھے دے دیا کہ پریوار نے آپ کو پڑھا دیا آپ کو سکھا دیا آپ کو سمجھنے لائق بنا دیا آپ گرنتوں کو بھی پڑھ سکتے ہو صحیح گلت کو جانتے ہو پاپ کنے کو بھی جانتے ہو اور سب کچھ پتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جب اتنے سمجھدار ہو گئے تو تھوڑی سی سمجھداری اور دکھا دو اس پرماتمہ کے سرناغت ہو جاؤ اور جب آپ اس کے سرناغت ہو جاؤ گے تو دکھ بھی اس کا ہوگا سکھ بھی اس کا ہوگا اور آپ کا آنند کئی ہزاروں گناہ بڑھ جائے گا آپ کے جو جمعیواری کا جو یہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ جمعیواریاں وہ جمعیواریاں یہ کریں گے بچوں کو پڑھائیں گے پیدا کریں گے ان کی شیوہ کریں گے یہ کرتے ہوئے نبھائیں گے اب یہ جمعیواری بچی ہے نئی جمعیواری آ جائے گی یہ جو چیزیں ہیں ان سے پھر آپ تھوڑا تھوڑا ہلکا محسوس کرنے لگو گے یہ نہیں کہ آپ کام کرنا بند کر دو گے یا ان چیزوں سے دور چلے جاؤ گے یا کرم سے بھاگنے لگو گے انہوں نے کرم سے بھاگنے کا نہ افدیش دیا نہ سندیش دیا وہ کرم یوگی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کرم یوگی ہی بناتے ہیں لیکن ہم ان کی پردہ لے کر کے آڑ میں کھڑے ہو کر کے ان کا نام لے کر کے ہم بچتے ہیں ان کرموں سے اور جتنا ہم ان کے کرموں سے بھاگتے ہیں اتنا ہی ہم سمرپن سے دور جاتے ہیں تو ہم اس پرماتمہ کے اندر کمیاں نہ کھوج کر کے برائیاں نہ کھوج کر کے جب سمرپن کریں گے تو پھر وہ ہمارے اندر کمیاں نہیں دیکھتا وہ تو بس اپنا لیتا ہے آپ کے ہردے کے اندر پرکاس کر دیتا ہے اور تھوڑا سا جاگرت کر دیتا ہے تو آپ جیو بھاو سے اٹھ جاتے ہو آپ کو ان کی لیلائیں بھی سمجھانے لگتی ہیں رہش سے بھی کھونے لگتے ہیں اس پرمتتہوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کروڑوں کروڑ شدھ ان کے ایک ایک انس میں گھونتے رہتے ہیں جن کو آپ بہت بڑا مانتے ہو اوتار برما وشنو مہیش مانتے ہو وہ اس پرماتما کے اندر ایک روم کے اندر گھومتے رہتے ہیں ایسے کروڑوں کروڑ وشنو وہاں گھومتے رہتے ہیں ان کو اس پرکار چھے جیسے آپ نے اس انسار کے اندر ریلیاں دیکھی ہوں گی بڑی بھاری بھاری نیتاؤں کی بڑے بڑے مہمتوں کی بہت لاکھوں میں لوگ کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں جس پرکار سے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھوکھا گھوم رہا ہے کوئی پیاسا گھوم رہا ہے کوئی کسی کی گاڑی کو گئی کسی کا کچھ ہو گیا کسی کا کچھ ہو گیا اسی پرکار سے وہاں اتنے ہی یہ جن کو ہم سریش سمجھ کے پوجہ پاتھ کرتے ہیں اتنے ہی کروڑوں کی سنکھیں میں بھوم رہے ہیں اور اسی پرکار سے وہ سرکل میں سرکل میں گھومتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں جب ان طاقتور ہمارے دیو کی وہاں یہ حالت ہے تو آپ ہم جیو کی وہاں کیا حالت ہوگی آپ سویں اپنی طاقت سے اپنے بھاو سے اور بھکتی سے ان باتوں کو دولنا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کاناجی آئے اور ہماری گوڈی میں بیٹھ جائے سوچو وہ کاناجی پانا اتنا آسان نہیں ہے وہ اتنا جتنا آپ نے سستا مان لیا جتنا آپ سمجھ لیا کہ یہ تو کاناجی ہے اور میں نے لے لیا اور یہ میرے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس تک پہنچنا یہ بات چاہے آپ آج سمجھ لو دس ورس بعد سمجھ لینا سو ورس بعد سمجھ لینا جندگی میں جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تب آپ سمجھ لینا آپ کی سادنا شروع ہو جائے گی نہیں تو آپ کتنا بھی بھاگتے رہو اس انسار سے اس انسار سے کتنا بھی دوڑتے رہو نہ یہ بھاگ دوڑ ختم ہوگی نہ شرشتی کا یہ چکر ٹوٹے گا نہ یہ آپ کا جو چوراسی کا چکر چل رہا یہ چھوٹے گا بار بار یم کی مار پڑتی رہے گی ہم وہاں روئیں گے چلائیں گے پچتائیں گے کہ آگے جاؤں گا جب اتنا بھزن کر کے آنگا یم تو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے گا لیکن یہاں آئیں گے پھر وہیں پھج جائیں گے یم کو تو بھول جائیں گے سوچیں گے وہ تو بعد میں کر لیں گے پہلے تھوڑا کام کر لیں پہلے چار کام نہیں اپٹھالیں وہاں تو پھر چلیں گے پھر دیکھ لیں گے بہت عمر پڑی ہے اسی پرکار سے ہم سنسار کے کاموں کے اندر ویسے ویکاروں کے اندر بھول بھول کر کے بھرم بھرم میں پھس کر کے یہ جیو کی بری دردسہ ہو گئی ہے جن کو آپ بہت بڑا سکھ مانتے ہو اس سے بڑا سکھ نہیں ہو سکتا وہ سکھ کچھ ہے ہی نہیں جب آپ کو سمجھنے آئے گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو جس پرکار سے لکڑی سے لکڑی رگڑوں کے اگنی پیدا ہوگی اسی پرکار سے یہ واسنہوں کی اگنی پیدا ہو جاتی ہے اور جیو اس کو سکھ مان کر کے کسی مان کر کے آنند مان کر کے اسی کے اندر اٹک کر کے اور سب کچھ بھول کر کے اور وہیں وہیں سب کچھ کھو دیتا ہے اور بھرم کے واس جیو اس بھرم کو بھول جاتا ہے جنہوں نے پیدا کیا جنہوں نے بزن کے لیے بھیجا جنہوں نے سب کچھ دیا کرپا کری اور ان کو سمر پڑ نہ ہو کر کے سامساری چھوٹے چھوٹے جن کو بڑا مان لیا ہے تھوڑے بہت پیشی کٹھے کر لیے کچھ ویدیا پالی کچھ سدیا پالی ان کو ہم بڑا مان کر کے وہاں ہم ماتھا رگڑتے ہیں ماتھا پٹکتے ہیں لمبے لیٹ لیٹ کر کے پرنام کرتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا وہاں کیونکہ جنہوں نے سویں خوض نہیں کی سویں پرابتی نہیں کی ہم نے جب سویں ان کو نہیں پایا انوبہو نہیں کیا جب خوض نہیں ہوئی جب ہم اس کے ہوئے ہی نہیں تو پھر کس پرکار سے وہ ہمارا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ جس ادیسے سے یہاں آئے ہیں کچھ دیر کے لیے سنیں گے درسن ہوں گے کچھ سیکھنے کو ملے گا کچھ جاننے کو ملے گا تو اس کا جو ادیسے ہے وہ پرماتما کی پرابتی ہے جان ہے سمرن ہے اور سمرپن ہے جب آپ یہ کروگے جو آپ نے جتنا سمیں لگایا آج کچھ لوگ بینا پانی کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہر سمیں ان کا جان کہاں لگا ہوا ہے اپنے اپنے دھیان کو دیکھو بیٹھ کر کے کہ ہمارا دھیان آج پورا دن کہاں کہاں گیا سنسار کے اندر جب ہم کاریہ کر رہے تھے تب کتنا دھیان تھا آج کتنا دھیان ہے سوہ کتنا دھیان تھا دوپہر کتنا تھا شام کو کتنا ہے اب کتنا چل رہا ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کس کے لئے ہم نے یہ بھوزن سب کو چھوڑ رکھا ہے اس کے لئے جو نہ کبھی پیدا ہوتا ہے نہ کبھی مٹتا ہے نہ آتا ہے نہ جاتا ہے وہ پوراں تتو جس کو ہم دنوں کے اندر تاریخوں کے اندر پستکوں کے اندر گنگان کے اندر اور چھوٹے چھوٹے بھوگ بستوں کے اندر پدارتوں کے اندر بھاندنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوراں تتو دور کی بات ہوتی ہے جب آپ کو یہ رہشے سمجھانے لگیں گے تو آپ اپنے آپ کو جاگہ ہوا سمجھنے لگیں گے تب آپ اس پرماتما کے سمرپن کرتے ہوئے پل بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ رہشے سادارن ویکتی سادارن جیو نہیں سمجھ سکتا سادارن جیو وہاں تک کی سوچ بھی نہیں سکتا سادارن جیو ماتر وہاں پرماتما کے درسن ہو جائیں بس اسی سے ہم خوش ہیں لیکن وہ درسن کا وشہ نہیں ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا وشہ نہیں ہے وہ سپنوں سے دیکھنے کا وشہ نہیں ہے وہ اس انسار میں جو ہم فسے ہوئے ہیں ان کا وشہ نہیں ہے وہ الگ وشہ ہے یہ آپ جب سمجھ جاؤ گے تب ہی سمیرہ ہو جائے گا تو آپ دھیان کیجئے جتنا زیادہ کر سکتے ہو سمرن کیجئے اور اس سمرن کے ساتھ سمرپن اور ابھیاس اس کی شروعات کیجئے جب یہ شروعات کر دیں گے تو بس سمجھ لینا آپ کا کلیان شروع ہو گیا ہے موسیقی